موزید سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہمارے سامنے شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ساتھویں پشک کے فرد شہزادہ اسماعیل شاہ موجود ہیں ہم ان سے پہلا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قارین تک اپنا مختصرن تعرف پہنچائیے ہمارے نام محمد اسماعیل شاہ ہے ہم کلکتے سے آئے ہیں یہاں تقریباً ایک مہنے سے ہم آئے ہیں یہاں اور یہاں کناٹکا میں ہم نے پہلی بار آیا ہے اور یہاں ہم یہاں کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں سے ملے ہیں اور بہت اچھا لگا ہمیں یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتنا اپتیار ہے اتنی ازیت ان کے لئے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلے سال ہمارے اور باقی کے خاندان والوں کو یہاں لے کے آئیں آپ کے خاندان کے اور کتنے لوگ ہیں زندہ یہاں وہاں تقریباً ایک سو دس لوگ ابھی بھی ہیں کہاں پر ہیں کلکتے میں ہیں آپ کے پورے خاندان کے لوگ وہیں کلکتے میں بستے ہیں بلکل بلکل اور کرناٹک میں کوئی ہیں کیا کرناٹک میں یہاں کوئی نہیں ہے یہاں آتے ہیں کلکتے سے اور آسی والی شاہ کا نام یہاں کلکتے میں بہتے ہیں تو ان کا تعلق ہے آپ کے خاندان سے ہاں وہ تو ہمارے خاندان کے وہ بھی ہیں لیکن وہ ابھی یہاں کلکتے میں نہیں جا رہے ہیں وہ لکنوں میں بستے ہوئی ہیں ابھی آپ کرناٹک کس غرض سے آئے ہیں کرناٹک ہم آئے ہیں تھوڑا بابورٹ میں کام تھا وہاں کا کچھ پیپر تھا کلکتا بابورٹ کا یہاں پر ہم کو سمیٹ کرنا تھا کس سلسلے میں کیا پیپر یہ وہاں کے کمیٹی ہم لوگوں کا ایک بائسور فیملی فاتحہ فرنڈ باب سٹیچ نہیں ابھی آپ کیا حکومت سے کچھ مطالبہ ہے آپ کا جی فیلحال یہ ایسا تو کچھ نہیں ہے بھی ہم آئے ہیں بس یہاں پہ یہاں پہ ان کا دیکھنے سے ہم کو گھوم بس کا زیارت کرنا تھا بس نہیں باتا آپ کبھی سردنگا پٹم آئے تھے کیا جی پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اور آپ کو کسا لگا کرناٹک سے سردنگا پٹم آئے ہیں بہت اچھا لگا اور ابھی آپ کتنے دن سے ہیں یہاں بینگلور میں یہاں میرا تقریباً ایک مینے سے زیادہ ہو گیا اور بھٹکل کب تشریف لائے ہیں بھٹکل آئے ہیں اور روان کی آج ہے آپ کی جی جی بلکل آج شامل اور کچھ آپ کے لئے یہاں کارناٹک بینگلور میں آنے کے بعد میں آپ کے اعجاز میں یا آپ کا کچھ سمان کیا گیا اور کچھ عزت افضائی کی گئی بہت زیادہ عزت افضائی کی گئی بہت زیادہ عزت افضائی کی گئی بینگلور میں ہمارا ریلی نکلتا شیباجی نگر سے اور پھر میسور میں بھی گئے وہاں بھی کافی عزت وہاں کے لوگوں نے ہمیں دیا سرنگا پٹنا میں بھی بھی ہم یہاں کے عوام سے بہت خوش ہے یہاں کے عوام ان کے لئے جو عزت ہے جو پیار ہے وہ اور کہیں نہیں ہو سکتے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیپور سلطان کی خاندار کے لوگ کلکاتا میں ہیں بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور کچھ غربت کی حالت میں زندگی ادار رہے ہیں بلکل بلکل تو اس بارے میں حکومت سے آپ کا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ خاندار کو مراد پہنچائیں جائے ضرور ضرور کی ہیں ہم لوگ بہت آگے سے یہ حکومت کو یہاں کناٹا کا حکومت کو ہم لوگ پتا چکے ہیں تو اس بارے میں حکومت میں کچھ آپ کا ساتھ دیا کچھ ساؤن گیا اور اس بارے میں کوشش کریں گے کچھ ارادہ ہے نشاء اللہ کوشش کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں کلکتا میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بیکام کے بعد میں کیا ارادہ ہے میں وہاں لوگ پڑھنا ہے اور ابھی آپ بڑکل میں آئے ہیں تو بڑکل کے عوام سے آپ کی شائد ملاخات ہوئی ہوگی جی 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 بلکل بہت اچھا لگا انہوں نے مسجد تعمیر کیا تھا یہاں ابھی ہم زیارت کیا تھا کونسی مسجد؟ وہ سلطان شیر رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کیا تھا سلطان مسجد؟ جی 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 بلکل اور کچھ پیغام بڑکل کے عوام کے لئے آپ کا اپنا؟ بس ہم ان کے لئے دعا کریں گے ان سے بھی یہی بزارش ہے کہ وہ میرے لئے دعا کریں اوکی اللہ حافظ